سر ساتھ ہم بات کریں کہ تیچنگ آف اسلام اور سائنس کے اوپر یعنی کس حد تک ان دونوں میں ہم آگئی ہے اب دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں جب ہم جنرلی ڈیفائن کرتے ہیں تو سائنس کیا کہتے ہیں جی کہ اگر ہم فلوسفی آف فلوسفی فلوسفی آف کس کی فلوسفی آف نوئنگ کس چیز کو جاننا نیچرل فنومنال نیچرل فنومنال جو کہ نیچرلی فنومنال جتنے بھی ہو رہے ہیں اگر آپ قدرتی طور پر جتنے بھی فنومنال ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی فلوسفی فلوسفی mean کہ ان کی لوجک اور ان کی ویزنز اگر آپ فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی سائنس کلاتی ہے پھر آپ نیچرل فنومنال جو ہے ان کو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لیونگ اور نون لیونگ کے اندر کرتے ہیں لیونگ تنگز کے اندر ٹھیک ہے لیونگ تنگز کے اندر پھر ہم اس کو نون لیونگ تنگز کے اندر کرتے ہیں نون لیونگ تنگز کے اندر کرتے ہیں اب لیونگ تنگز اور نون لیونگ تنگز کو پھر سائنس کی سپیشل برانچز کے اندر جو آپ وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے لیونگ تنگز کو ہم بائیو فیزیکس بول دیتے ہیں بائیو سائنس بلکہ آپ کہلیں بائیو لاجیکل سائنسز ٹھیک ہے بائیو لاجیکل سائنسز کمپلیٹ فارم میں اور یہ آ جائیں گے آپ کی فیزیکل سائنسز میں پھر فیزیکل سائنسز کو مزید ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہم فیزیکس، کمیسٹری، ماس اور یہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو جب ہم اسلام کو سٹیڈی کرتے ہیں اب قرآن کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے اندر بارہ دفعہ یہ بات کی گئی ہے کہ کیا تم اپنے گرد جو ہے وہ زمینوں اپنے گرد تم غروف فکر نہیں کرتے ٹھیک ہے یعنی ماؤنٹنز کے اوپر غروف فکر کرنے کی بات کی گئی ہے اسی طرح سے سن اینڈ سٹارز کی جو مومنٹ ہے سن ایرث کی جو مومنٹ ہے اس کے اوپر غروف فکر کرنے کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک بھی بول دیا گیا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک برابر ہیں تو یعنی اس میں جو ایڈوکیشنسٹ ہیں جو کہ سائنٹسٹ ہیں ان کو اسلام نے یا جو آپ ایڈوکیشنسٹ کہہ لیں سائنٹسٹ کہہ لیں سائنٹسٹ ان کی بات کر لیں تو ان کی اسلام نے اسلامیک سکولرز ان کی اسلام نے بہت قدر کی ہے ان کو جو عام بندہ جو نہیں جانتا ان سب باتوں کو ان سے بہتر قرار دی ہے اس سے بات سمجھ جاتی ہے کہ اسلام اور سائنس دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں چونکہ ہم بات کرتے ہیں جی کہ religion اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے یعنی جب ہم word use کرتے ہیں دین فطرت یعنی فطرت کے اوپر جو ہے وہ فطرت mean کے جو nature ہے nature کے اوپر اس کے سارے laws اس کے سارے philosophies ہیں for example کس طرح ہے اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ جیسے ایک ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو science کی بات کریں physical sciences کی بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ matter جو ہے وہ اس کو create matter کے neither be created nor destroyed اب اگر آپ اس کا second part اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ matter کے neither be created nor destroyed یعنی destroyed نہیں کیا جا سکتا ہے matter کو آپ destroyed create بھی نہیں کر سکتے destroy بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اسلام اس بات کو اس طرح سے interpret کرتا ہے کہ جو ایک انسان ہے ٹھیک ہے اس کی like ایک human جو ہے وہ ایک matter ہے وہ create ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے اس کی life after death بھی ہوگی چونکہ وہ destroy نہیں ہو سکتا وہ convert ہو جائے گا کسی جو ہے وہ basically convert ہو جائے گا کسی different form کے اندر یعنی جس کو ہم ایک second life کہہ رہے ہیں کہ ہماری second life ہوگی life after death تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ انسان کو جو بنا دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بنانا بھی is not difficult کیونکہ وہ basically conversion ہوتی ہے لیکن matter جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں اسی طرح سے اب یہ بھی ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ matter جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے energy کے اندر matter جو ہے وہ energy کے اندر convert ہو جاتا ہے like convert ہو جاتا ہے energy کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح جو energy ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی convert ہو جاتی ہے matter کے اندر matter basically ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور اس کا کچھ اس کا کچھ mass اس کی کچھ quantity ہے matter کے لاتے ہیں energy جو آپ کی per second کے لحاظ سے آپ جتنا کام کرتے ہیں وہاں آپ کی energy جیسے آپ کی electrical energy ہے mechanical energy ہے سب energies ہیں تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھاتی ہے کہ matter energy inter convertible ہیں یعنی ایک time تھا جو کہ big bang theory science کیوں پر base کرتی ہے جو کہ کہتے ہیں جی start میں matter اور energy جو تھے وہ الگ نہیں تھے ان کو individually study کرنا بہت مشکل تھا for example یہ university تھی تو اس کو الگ سے یعنی اگر یہ matter energy ہے تو اس کو الگ سے اس نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہی بات ہے کہ human body کے اوپر apply کرتے ہیں تو human body کے اندر for example یہ ایک ہمارے پاس human ہے ٹھیک ہے جس کی جس کی جس کی جس کی یہ matter ہے جس کی یہ body ہے جو کہ matter ہے اور اسی طرح سے اس کی جو soul ہے یعنی اس کے اندر جو soul ہے جو اس کی روح ہے وہ as energy کے طور پر act کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا energy کو separate کیا جاتا ہے یعنی energy disappear ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس energy کو دوبارہ آپ اس matter کے ساتھ reverse میں form میں لے کے آوگے تو وہ اپنی اصلی حالت میں یعنی اسی form کے اندر جس طرح میں بات کی تھی جو کہ universe پہلے matter energy الگ نہیں تھے ایک ہی تھے وہ دوبارہ سے اسی form میں convert ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جب مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا ہے یعنی جار دوبارہ سے جب اس کی soul یعنی اس کی energy اس matter کے اندر interact کرائی جائے گی تو وہ ایک working form کے اندر آ جائے گا وہ ایک جو ہے وہ proper جو ہے وہ process form کے اندر آ جائے گا اسی طرح سے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک for example اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے یعنی ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی صلاح ملے گا میں ان کے اگر آپ newton کا law ہے جو کہ آپ نے بہت famous law ہے کہ مطلب آپ جتنا action کرتے ہیں اس کا آپ کو اتنا ہی reverse میں reaction ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے جتنی effort کی ہے ٹھیک ہے provided that کے تمام چیزیں جو ہیں وہ same ہیں آپ جتنی effort کرتے ہیں آپ کو اتنا ہی اس کا reward ملے گا come effort کریں گے come reward ملے گا ٹھیک ہے اور ہم just assume کریں گے ideal situation کے اندر come effort کریں گے come reward ملے گا زیادہ effort کریں گے زیادہ reward ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ simply ہم بات کرتے ہیں کہ جو energies ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی life کے اندر positive energies جو ہیں یعنی positive energy کو ہم ایک جو virtues ہیں یعنی جو نیکی ہے اس کے ساتھ تشبیق دیتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کی negative energies ہیں جو کہ آپ کی evils ہیں ٹھیک ہے برے کام جو ہیں ان کو ہم گناہوں کے ساتھ تشبیق دیتے ہیں تو mean کہ اگر آپ positive energy energy بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ destroy نہیں کی جا سکتی mean کہ energy جو ہے وہ conserve رہتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو positive ہماری deeds ہیں جو ہمارے اچھے fail ہیں وہ ہمیں benefit دیں گے وہ ہمارے positive energies کی طرح save ہوتے جائیں گے اور جو ہمارے negative deeds ہیں یعنی جو evils ہیں وہ ہمارے negative energy کی طرح conserve ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے ایک انسان کے بنائے انسان کی جو بناوٹ ہے اس کے اوپر بھی science جو ہے وہ کوئی science جو ہے بات کرتی ہے اگر آپ human کی body کو دیکھتے ہیں human structure کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی بناوٹ ٹھیک ہے جو کہ ایک اتنی complex system کی ہے ٹھیک ہے اتنی organized ہے جو کہ support کرتی ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات موجود ہے جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اتنی organized قسم کی چیز بنی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی اگر ہم اس کو بھی غور و فکر سے اس کو بھی اس کو بھی investigation کریں اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی اس کا inventor ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے کیونکہ جیسے ایک عام سادہ سی machine دیکھیں جو کہ ایک computer جو کہ ایک انسان کے مقابلے میں بالکل اس کی کوئی value نہیں ہے جو کہ ہمارے لئے بہت ہی ایک جاتی ہے کہ ایک بنانے والا ہے جو کہ انسان ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ انسان کو بھی غور سے دیکھیں گے تو اس کا مشاہدہ کریں گے تو definitely بات سمجھ جاتی ہے کہ انسان کو بنانے کے پیچھے بھی ایک ذات کا ہاتھ ہے تو وہاں سے جو اسلام کے concepts ہیں کہ there is a one god and that is اللہ وہ والے concepts یہاں پر clear ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے science اور science جو کہ natural laws کے پر base کرتی ہے وہ exactly ہم آہنگ ہے بلکل اس کی جو ہے وہ بلکل relate کرتی ہے ہمارے religion اسلام کے ساتھ